السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلت ویلت اینڈ ہاپینیس یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مخدم ہے ہو ایم آئی میں کون ہو کی یہ آٹمی کلیپ ہے آج ہم بات کریں گے پرسکون زندگی کیسے گزاریں پرسکون زندگی گزارنے کا ایک ہی نسخہ ہے ایک ہی ٹول ہے وہ ہے یقین بلیف سسٹم یقین اور بلیف کو اتنا مضبوط بنائیں کہ اسے کوئی ہلانا سکے چٹان کی طرح مضبوط بنائیں اور پرسکون زندگی گزاریں ہمیں زندگی میں ستانے والی چیز کیا ہے ڈر چھوٹے چھوٹے ڈر بڑے بڑے ڈر بہت بڑے ڈر سب سے بڑا ڈر ہے موت اپنے مرنے کا ڈر اس سے بڑا اور کوئی ڈر نہیں ہے اس ڈر کو ختم کریں اپنے بلیف سسٹم سے اپنے یقین سے ہم چند لوگوں کے زندگیوں کے تعلق سے مشاہدہ کریں گے پہلے اس غریب کے تعلق سے جس کو ہر وقت یہ غم اور یہ ڈر ستاتے رہتا ہے کہ ابھی کل گھر میں کھانے کے لیے میں کیسا انتظام کروں یعنی اتنا غریب رہتا ہے کہ اس کو روزانہ کھانے کی پڑے بھی رہتی ہے چوبیس گھنٹے وہی فکر رہتی ہے صبح کا کھانا 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 دوپر میں کیا کھانا شام گے کیا کھانا کس سے پیسے لنا کیا کام کرنا کہاں سے لانا چوبیس گھنٹے اس کا یہی محنم میں رہتا ہے کہ کھانی اپنے بی بچے گھر والوں کو کھانے کے انتظام کیسا ہو آج کا دن گزرگا کل کیا ہوگا کل کیا ہوگا یہی پریشانے میں مقتلہ رہتا ہے چوبیس گھنٹے یہی پریشانی میں رہتا ہے کہ کل کیا ہوگا ہاں کہ اس شخص کے اوپر نہ کوئی خرض رہتا ہے نہ اس کو کوئی بیماری وغیرہ کچھ نہیں تھے صحت من آدمی لیکن کمیں اتنی کم رہتی کہ روز مرہ زندگی گزارنے کے لیے بھی چوبیس گھنٹے پریشان رہتا ہے اب کیا ہوگا تب کیا ہوگا کل کیا ہوگا مزوری ملے گی نہیں ملے گی تنخواہ ملے گی کوئی دے گا کوئی مدد کرے گا نہ کرے گا اور ایک دوسرا شخص یہ شخص بھی چوبیس گھنٹے پریشان رہتا ہے اور خرضوں میں مقتلہ رہتا ہے اس سے لیا اس کو دیا اس سے لیا اس کو دیا اس سے خرض لیا اس کو دیا ہاں ہے کہ اس سے کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں رہتی کیونکہ عادت ہے کہنا کہنے سے خرص کریں گے کھانا پینا بھی ہوگا لوگوں کو لیندین بھی ہوگا لیکن خرصہ کیسا پھیوڑوں کیا کام کروں اپنی کمیں کیسا بڑھاؤں زبان خراب ہو رہی ہے وقت پہ دینا ہے کمیٹمنٹس خراب ہو رہے ہیں عزت کا سوال ہے چوبیس گھنٹے یہی پریشان رہتا ہے یہ شخص کے باہر نکل پائیں گے یا نہیں نکل پائیں گے کیا یہی حالت میں مر جائیں گے دنیا سے اور ایک شخص یہ تو بہت ہی تباکن حالت ہے ایک تو غریبی دوسری بیماری بیماری کا علاج کرانے گے ایسے خرص غریب بھی ہے خرصدار بھی ہے بیمار بھی ہے یہ ملٹیپل پریشانیاں یہ بہت تکلیف دا انسان رہتے ہیں کیونکہ ایک مسئلہ حل کرتے ہیں دوسرا مسئلہ حل دوسرا کرتے ہیں تیسرا مسئلہ حل ایک تو کھانے پینے کے پڑھئے ہوئے رہتی پھر دوسرا لوگوں کو دینا لینا پھر بیماری سے کسا چھٹکا رہا پانا یہ سب سے ڈینجر زندگی رہتی ان لوگوں کی اور ایک شخص یہاں بیسے کی تو کمی نہیں رہتی لیکن نہیں یہ لوگ بیمار رہتے ہیں جیسا کی بی پی، شگر، ہارٹ، کٹنیز، برین، کئی ملٹیپل بیماریوں کے بیماریاں لگے ہوئے رہتے ہیں ان کو ہمیشہ موت کا ڈر ستاتے رہتا ہے آج میں زندہ ہوں، کل رہوں گا، نہ رہوں گا، کل رہوں گا، نہ رہوں گا، اچھا ہوں گا، نہ ہوں گا، یہ ایک ہے تو یہ دعا خانے سے وہ دعا خانے، وہ دعا خانے سے یہ دعا خانے برحال یہ پورے لوگ جتنے بھی بتایا ہوں میں یہ پورے کے پورے تمام پریشانے ہیں اپنے سر لے کے تکلیف دا زندگیاں گزار رہے ہیں اور اس سے آزاد ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے یقین یقین بھی کئی خسم کے ہوتے ہیں جیسا کہ اگر کچھ کام رہا اپنے دوست کو بہت یقین کرو یہ کام ہو جائے گا اگر کام نہ ہو تو ظاہر یقین ٹوٹ جائے گا ایسے یقین کی ضرورت نہیں ہے یقین، ایسا یقین ہونا اتنا پکا یقین ہونا جیسا کہ سورج نکلنے میں روزانہ سورج اپنے ٹائم پر نکلتا ہے اس میں کوئی شخص شبے کی گنجائش نہیں ہے رات ہوتی ہے کوئی شخص شبے کی گنجائش نہیں ہے پانی پیاز بجھ جاتے کوئی شک نہیں ہے اس میں یقین ہے نا پانی پہ تو پیاز بجھ جاتی اتنا پکا یقین ہونا ہے وہ یقین کہہ کا ہونا اپنے مرنے کا اپنے مرنے میں اتنا یقین پیدا ہونا باتچیت میں تو سب مانتے ہیں کہ ہر چیز کو موت آنے والی ہے لیکن یاد کسی کو نہ رہتا یاد رکھنا اور اتنا پکا یقین کرنا کہ میں مرنے والا ہوں کرنا کیا ہوگا کرنا یہ ہوگا اپنے جسم میں اپنے لیے ایک ایسا مخام بنانا ہے وہاں پر کسی کی انٹری نہ ہو ہر ایک کے لیے نو انٹری وہاں پر صرف میں ہی رہوں گا یعنی آپ ہی رہیں گے وہاں پر اس کے اندر کسی کی بھی انٹری نہ ہو جیسا کہ اپنا ایک گھر ہے اس میں دیوان خانہ ہے ہال ہے بیڈروم ہے اگر کوئی دوست یہ جو بھی ملنے جلنے والے جو بھی آتے ہیں زیادہ زیادہ اگر خاص بھی رہے تو دیوان خانے تک لاتے ہیں چائے پانے جو بھی ہوں کی خاطر داری کر کے وہاں سے بجانے ہیں کسی کو بھی باہر کہنے کو بیڈروم تک آنے کی اجازت بیڈروم کے اندر آنے کی اجازت نہیں رہتی ہے اسی طرح اپنے لئے جو مقام بنا رہے ہیں اس کے اندر بھی کسی کی اجازت نہ رہیں کوئی بھی اس کے اندر آر نہ پائیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ ہمارے مقام میں سخت کون ہیں جس کو ہم باہر کرنا ہے یہ پورے اسی کے اندر ہیں ہم جو مقام بنانے کی بات کر رہا ہوں میں یہ پورے پریشانیاں بیماریاں خرز عزت بیزتی جتنے بھی پرابلم ہیں یہ پورے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب کو گٹ آؤٹ پوراں کو گٹ آؤٹ کرنا ہے ان سب کو باہر کرنے کا آسان طریقہ خبول ایکسیپٹ کرنا اس وقت جو سوشیشن ہے اپنی زندگی میں جو حال چر رہا ہے اس کو خبول کریں اور سچے دل سے اس کو حل کرنے کے لئے جتنی جسو جو کرنا ہے جی توڑ جان توڑ کوشش کریں جیسے کہ یہ بیمار آدمی ہے شگر بی پی وغیرہ جو بھی روزانہ ستا رہا ہے روزانہ گولیاں وغیرہ ٹیبلٹس وغیرہ کھا رہے ہیں اور تھوڑا اچھا دیکھ رہا ہے کہ بھی طویعت اور زیادہ خراب ہو رہی کم خراب ہو رہی اس کو سچے دل سے خبول کریں ہاں ٹھیک ہے میں نے جتنی کوشش کرنا تھا کی جتنے ٹیسٹ کرانا تھا کرائے جتنی دوا کھانا تھا کھائے وغیرہ سب کے لیکن اب وہ ڈر نہیں مرنے کا ڈر نہیں کیونکہ ہم ایکسپ کر چکے ہیں موت برحق ہے ہم مرنے والے ہیں بار بار ڈر نہیں مرنا اٹل ہے مریں گے کوئی خوف نہیں ٹھیک ہے میں جتنی کوشش کرنا تھا کر لیا جو ہونا ہے ہون دو میکزیموم کیا ہوگا مر جائے گے مر جان دو یہ ڈر موت کا ڈر ریمیوف کرنا اپنے زندگی سے اب اس سے ہٹ کر کھانے پینے کی پریشانی لوگوں کو دینے لینے ہر زغرات کی پریشانی ان کیا بولے گا ان کیا بولے گا ان بیزت کر دے گا ان گالیاں دے گا جس کو جو کرنا ہے کر لیں دو سب سے بڑا روک کیا کہیں گے لوگ جس کو جو کرنا ہے کرن دو کسی کی تعریف کی بھی ضرورت نہیں ہے کسی کی گالیاں کی بھی ضرورت نہیں ہے تعریف کرنا ہے تعریف کرن دو گالیاں دینا ہے گالیاں دن دو جو کرنا ہے کرن دو اپنے پاس جتنا دم ہے ایڑی چوٹی کا زور لگانا اس چیز کو حل کرنے کی کوشش کرنا نہیں ہوا چھوڑ دینا جو کرنے والا اللہ کرنے والا ہے شفا دینے والا بھی اللہ ہے بیماری سے ہر چیز کا مالک اللہ ہے اپنے ہاتھ میں صرف کوشش کرنا ہے ٹینشن کو بیماریوں کو یہ سوپ چیزوں کو اپنے پرسنل بیڈروم میں نو انٹری آنے دینا ہے جو کرنا تھا کر لی ریلیکس ریلیکس ہو کے زندگی گزارو جو ہونا ہے اپنے ہاتھ میں جتنا ہے اتنی کوشش کرنا اس سے زیادہ ہم کچھ ہی نہیں کر سکتے موت کا یقین اتنا پکا کرنا ہے ہم کو مرنا ہی مرنا ہے جس دن ہم مریں گے سوپ ریمیف ہو جائیں گے بیماریں بھی خود بخود ختم ہو جائیں گے لوگوں کے گالیاں لوگوں کے تعریفیں خرضیں لینا دینا اور سوپ ریمیف ہو جائے گا چار آٹھ دن کے بعد کوئی یاد بھی رکھنے والی نہیں ہے سال دو سال ہو گئے تو نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہتا جب تک زندگی ہے ریلیکس بیماری ہے ٹھیک ہے اوکے خبول کر لو ایکسپٹ کر لو ہائیوئی ٹھیک نہیں ہو رہی ہاں ٹھیک نہیں ہو رہی بسے بھی مریں گے چنا ریلیکس ہو کے مرو کوئی ٹنشن نہیں ہے